سردیوں کے سمجھ گندہ بہت ہی اچھی فلارنگ کرتا ہے لیکن کئی بار گندے کے پودھے میں بہت ساری پرابلم ہو جاتی ہے جس وجہ سے ہم اچھی فلارنگ نہیں لے پاتے ہیں جیسے کہ میرے گندے میں آپ دیکھ رہے ہو اوپر سے کلیاں سوکھنے لگی ہیں جبکہ نیچے سے پلانٹ ہرا ہے آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ایسے کئی ساری سمسیاں سے آپ کس طریقے سے نجات پا سکتے ہیں اپنے گندے میں زیادہ سے زیادہ فلارنگ کیسے لے سکتے ہیں دیکھیں یہ میرے گندے کا پودھا ہے اور اس کی پتیاں سوکھنے لگی تھی جو کی بہت ہی کومن پرابلم ہے گندے میں نیچے سے پتیاں سوکھنے لگتی ہیں تو آپ کیا کریں گے جہاں سے پتیاں سوکھ رہی ہیں پہلے تو اسے آپ کٹ کر کے ہٹا دیں گے ہمیشہ گندہ نئے برانچ پر ہی فلارنگ کرتا ہے تو جو پتیاں آپ کو لگ رہا ہے خراب ہو رہی ہیں یا پاورڈری ملڈیو وغیرہ کا شکار ہو رہی ہیں تو آپ اوپر سے پتیوں کو کٹ کر دیجئے اور جہاں سے سٹیم بیکار ہو رہی ہے اس جگہ سے سٹیم کو آپ کٹ دیجئے اس کے بغل سے جرور نئی برانچ نکلنے لگے گی اور نئی کلیاں آنے لگے گی گندہ ایک ایسا پودھا ہوتا ہے جسے ٹریمنگ پسند ہے آپ ہلکی فلکی ٹریمنگ یدی اس پلانٹ میں کرتے رہیں گے تو پوری سردی بہت اچھی فلارنگ ہوتی رہے گی دیکھئے یہ میرے گندے میں فلارنگ بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ پتیاں بھی سکھی 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 سے دکھ رہی ہیں اب ان پتیوں کو ہٹانا بہت ضروری ہے میں یادی نہیں ہٹانا ہوں گی تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہی ہوگا اور یہ جو سکھی ہوئی پتیاں یہ اور بھی آپ کے برانچ کو خراب کریں گی تو پہلی چیز تو یہ ہے ریگولر پہ آپ اس کے پتیوں کو دیکھتے جائیے اور اسے ٹریم کرتے جائیے اب گندے پر پاوڈری ملڈیو کی ایک کومن پرابلم ہے جو ہوتی ہی ہے اس پر کئی سارے ویڈیوز میں شیئر کر چکی ہوں ویسے بریفلی میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ جو راک ہوتا ہے لکڑی کی راک اسے شام کے سمیں پتوں پر چھڑک کر کے چھوڑ دیں رات میں جب اوس کی بوندے پڑتی ہیں اس کے بعد وہ راک پتیوں پر چپک جاتا ہے صوبہ یدی آپ کو لگتا ہے تو وارٹرنگ کریں نہیں تو ایسے ہی چھوڑ دیں یہ جو راک ہے ووڈ ایش یہ ففوند ناشک کی طرح کام کرتا ہے دیکھیں ہر چھوٹے سے چھوٹے برانچ پر کلیاں بن رہی ہیں یہ تب ہی possible ہو پاتا ہے جب اس کی proper trimming ہم کرتے رہتے ہیں گندے کو لگانے کے لیے بہت بڑے اس کی ضرورت نہیں ہے کنٹینر کی لیکن بہت چھوٹے کنٹینر میں پانی آپ کو تب ہی دینا ہے جب کنٹینر کی جو مٹی ہے وہ سوکھی سوکھی آپ کو نظر آئے یادی تھوڑی بھی گیلی مٹی ہے تو آپ پانی بلکل بھی نہ دیں کیونکہ گندے کے پودے میں فنگس بہت جلدی لگ جاتا ہے دیکھیں یہ جو پتیاں ہیں یہ پہلے براؤنش جو ہو رہی ہیں یہ دھیرے دھیرے کسی نہ کسی ففند کی شکار ہونے والی ہیں یا پتیوں پر پاوڈری ملڈیو کا اٹیک ہونے والا ہے یادی ابھی ہی ہم اس کے پتیوں پر کوئی اچھا سا ایک ساف سے یا کسی بھی کیٹ ناشک سے سپری کر دیں گے تو اس پودے کو بہت ہی سوست رکھا جا سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا دشہرے کے بعد سے ہی یہ پودہ ریگولر میرے گارڈن میں فلارنگ کر رہا ہے اس کے لیے یہی جو ٹپس ہے جو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو بھی انہی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی مٹی میں یادی آپ تھوڑی سی گڑائی کرتے رہے ہیں ریگولر بیس پر ہر ایک دو دن پر تھوڑی سی گڑائی کرتے رہے ہیں تو گندے کا پودہ بہت ہی اچھے سے سروائیب کر جاتا ہے اور اسے فلارنگ لینا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے گندے میں جب بھی آپ پانی دینے جا رہے ہیں اس کے پہلے آپ اوپر سے تھوڑی سی دو انچ کی مٹی کو گڑائی کر دیجئے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک فرٹیلائزر بھی ایسا بتانے والی ہوں جس کو یادی آپ سردیوں میں دیں گے تو گندے میں بہت ہی بمپر فلارنگ ہونے والی ہے یہ تو ضروری چیزیں ہو گئیں کہ دھوپ پانی کنٹینر کا آپ خیال رکھئے ٹریمنگ کرتے رہیے اور گڑائی کرتے رہیے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ سٹیم یہاں سے خراب ہو رہی ہے وہاں سے کٹ کر دیجئے یہاں پر نئی سٹیم جو نکل رہی ہے اس پر بھی کلیاں بنی ہے ہر سٹیم پر کلی بنی ہے یعنی کہ جو گڑائی یا جو پروسس میں کرتی ہوں وہ میرے گندے پر بہت اچھا ور کر رہا ہے آپ بھی ایسا کر کے دیکھیں آپ کے بھی گندے کے پودے پر بہت اچھا یہ ور کرے گا اچھا اسے اگانے کا ایک طریقہ بھی ہے جو ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو بھی پودہ سوک چکا ہے جو بھی پھول سوک چکے ہیں اسے آپ تھوڑا سا دھوپ دکھائیے یا نہیں بھی دھوپ دکھانا ہے تو اوپر سے بچھا دیجئے ایک دو دن ایسے ہی چھوڑ دیجئے بعد میں ایک انچ مٹی اوپر سے ڈال دیجئے جب ہم بیجوں سے پودہ اگاتے ہیں تو جو پتلے بیج ہوتے ہیں انہیں کبھی بھی جمین کے اندر نہیں دوانا چاہیے انہیں ہمیشہ ایک انچ کی مٹی کے نیچے ہی دوانا چاہیے تب ہی وہ پودہ کھل پائے گا اور جو موٹے بیج لگاتے ہیں اسے دو تی نین چار انچ نیچے تک دبانا ہوتا ہے اب دیکھیں یہ ہے سٹون ڈسٹ سٹون ڈسٹ آپ کے پودھے میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے بہت آسانی سے آپ کو نرسری پہ مل جائے گا اس کو کب استعمال کرنا ہے پہلے یہ جان لیجئے یدی پودھے میں پتیاں پیلی پیلی ہو رہی ہیں پتیاں سوست نہیں آپ کو پتا ہی ہے کہ پتیوں کے دوارہ ہی پودھا پرکاس شنشلیشن کی کریہ کرتا ہے بھوجن بناتا ہے تو اس سمیے میں ایسے سیچویشن میں جب سب کچھ آپ خیال رکھ رہے ہیں اور پھر بھی پتیاں آپ کو لش گرین نہیں نظر آ رہی ہیں یا جو پھول آ رہے ہیں وہ بیجان سے چھوٹے چھوٹے سے آ رہے ہیں بڑے بڑے فلار نہیں ہو رہے ہیں تو آپ یہ کیلشیم پاودھر ایک سے دو چمچ اپنے جو بھی آپ کا پودھا ہے اس کے گملے میں ضرور ڈال دے پانی سے سٹون ڈسٹ مارکٹ میں آپ کو مل جائے گا اور یہ ہے سرسو کی کھلی یہ کمپلیٹلی اورگینک این پی کے ہے جو آپ کے پلانٹ کو چاہیے دیکھیں آج میرے پودھے میں پانی نہیں چاہیے لیکن میں تھوڑا سا دے کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں پودھا ابھی میرا گیلا ہے اب اسے کیسے تیار کریں گے یہ جو سرسو کی کھلی ہے اس کی گاڑھی گھول کبھی بھی آپ کے پودھے میں نہیں پڑھنی چاہیے خاص کر گیندے میں یادی گاڑھا سا لیکوڈ بنا کر کے آپ دے دوگے تو بہت جلدی فنگس لگ جاتا ہے جتنا پتلا گھول آپ تیار کر سکتے ہیں وہ تیار کر کے اسے دیجئے یعنی کہ ایک چمچے دی پاودھر لیتے ہیں آپ یا دس گرام لیتے ہیں تو آرام سے چار پانچ گملے کے لیے بہت ہو جائے گا اسے آپ دو تین دن تک پانی میں بھیگو دیجئے اور اس کے بعد آپ اس پانی کو نورمل لیکوڈ میں نورمل وارٹر میں ملا کر کے اپنے گیندے کے پاودھے کو دے دیجئے سپتاہ میں ایک بار ایدی دیں گے تو ابھی سردیوں میں کوئی اور خاد آپ کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی یعنی کہ سردیوں میں فوسفورس یکت خاد اپنے کسی بھی پاودھے کو دینا صحیح رہتا ہے نائٹروزن کی ماترہ تھوڑی کم دینی چاہیے یدی نائٹروزن اور وارٹرنگ بہت زیادہ آپ کے پلانٹ میں ہو جائے گا تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ صرف پتیاں ہی پتیاں نکلتی ہیں اور فلارنگ نہیں ہوتی ہے لیکن پودھا جو فول دینے کے کنڈیشن پر آتا ہے جب اس میں کلیاں بننے لگتی ہیں تو آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ فوسفورس اور کیلشیم یکت خاد اپنے پودھے کو دے کیلشیم پتیوں کا لش گرین بھی کرے گا اور سانت میں فلار کا جو سائز ہے وہ بھی بڑا ہو جائے گا اور جو فوسفورس ہے یہ زیادہ سے زیادہ فلارنگ لینے میں ہیلپ کرتا ہے اس لئے نائٹروزن کی ماترہ کو ابھی آپ کو کم دینا ہے اس لئے سرسوں کی کھلی والی خاد میں نے کل بھی بتایا تھا اور آج بھی بتا رہی ہوں ابھی سردیوں میں آپ کے پلانٹ کے لیے ایک سرکشہ کوجھ کی طرح کام کرے گا اور اس میں فوسفورس کی ماترہ بہت زیادہ ہے جو آپ کے سب ہی فلارنگ پلانٹ کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا اب آپ کیا کریں گے اسے دینے کے بعد پودھے کو دھوپ میں ہی چھوڑ دینا ہے یعنی کی جب پتلی لیکوڈ آپ بنا رہے ہیں تو اسے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہونے والا ہے پودھا آپ کا خراب بھی نہیں ہوگا اسے دے دیجے اور پورے دن دھوپ میں رہنے دیجے